اسلام علیکم میں ہوں سہے فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے پی ڈیٹوریل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں نیا پی موبائل اکاؤنٹ کے بارے میں کہ اس کو آپ نے کیسے ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دو نیا پی ایک موبائل اکاؤنٹ ہے جس کے اندر ہم پیمنٹ سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریسیف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم آرلین ٹرانزیکشنز بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں ایک فری میں ویزا کارڈ ملتا ہے اب فری میں ویزا کارڈ ابھی تو مل رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے آگے اس کے اوپر کچھ چارجز بھی لگا دے لیکن ابھی تو فری میں بلکل اس کا کارڈ مل رہا ہے تو ویزا کارڈ کیا ہے یہ ایک ایسا کارڈ ہوتا ہے جو آپ کسی بھی جگہ پر انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہو پاکستان میں اپنے چینہ سے کوئی چیز بائی کرنی ہے اپنے پوری دنیا میں اپنے کسی بھی جگہ سے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو اس کی جو پیمنٹ کرنی ہے ویزا کارڈ سے بہت ایزی طریقے سے کر سکتے ہو تو اس کا کارڈ بہت زیادہ یوسفل ہے اور اس کے ایک آنٹ کے اندر بہت زیادہ فیچرز ہیں ابھی آپ کو میں سب کچھ بتاتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو ویریفیکیشن ہے مطلع جب آپ اس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوگے تو اس کی دو سٹیپ ہیں ویریفیکیشن کے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ ان ایپ ویریفیکیشن کروا گے مطلع اس کا فارم آئے گا جو ابھی بتاتا ہوں کیسے سارا فیل کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو جو بھی اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کے پاس اس کا ایک آئیڈ گارڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے فیزیکل ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس آئیڈ گارڈ نہ ہو کیونکہ اس کے اندر آئیڈ گارڈ کو سکین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہونا چاہیے جس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہو کیونکہ اس کے اندر لائیو فوٹو لی جاتی ہے یہ نہیں کہ فوٹو اپلوڈ کرنی ہوتی تو آپ کو اس ٹائم مجود ہونا چاہیے اور تیسرا یہ ہے کہ اچھا یہ تو چلو ہو گیا یعنی کہ ان ایپ اچھا جب یہ سارا کچھ کر لوگے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ پینڈنگ میں چلا جائے گا ویریفیکیشن کے اس کے بعد آپ کو ایک کال آئے گی بینک کی طرف سے یعنی کہ نیا پے کی طرف سے کال آئے گی وہ آپ نے لازمی اٹینڈ کرنی ہوتی وہ کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اچھا وہ جو کال پہ جو پوچھیں گے آپ نے اس کے صحیح آنسر دینے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے نیا پے جب اکاؤنٹ ریجسٹر کر رہے تو کیا ای میل دیا تھا آپ کا کیا نمبر ہے ٹھیک ہے نیا پے کیا ہے آپ کو کہاں سے پتا چلا نیا پے کے اندر آپ نے پیسے کیسے کرنے اس طرح کہ بہت ساری questions آپ سے پوچھے جائیں گے اگر آپ سب کے صحیح آنسر دو گے تو آپ کا اکاؤنٹ بنے گا otherwise وہ نہیں بنے گا تو یہ چیز یار رکھئے گا دو ویریفیکیشن اس کے step ہے in app اور ایک آپ کو کال کے اوپر اس کے اوپر کرنا ہوگا تو بہت ساری لوگ کالز بات بھی اٹینڈ نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے اکاؤنٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بنتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی نیا پے کا اکاؤنٹ ابھی سے بنا لو فری میں کارڈ میر رہا ہے بہت سارے فیچرز ہے اس کے باقی میں نے نیا پے کی ایک وٹس اپ کمیونیٹی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے وٹس اپ گروپ بنائیا ہے اس کا تو آپ وہ گروپ بھی جوائن کر لو اس کے آر ریلیٹڈ کوئی بھی questions کچھ بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں اور اس کے بااد جو بھی کوئی ایکسپیٹ ہے نیا پے کا ٹھیک ہے جو یوز کرتا ہے تو وہ آپ کو اس کا آنسر وغیرہ دے سکتا ہے تو وٹس اپ گروپ بھی جوائن کر لیجے گا نیا پے کا ویڈیو ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو اس لگے میں بہت ساری ویڈیوز بتاتا رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو بینہ سیلسکری مل جائے تو آپ میرا یہ چینل SHVT tutorial لازمین سبسکرائب کر لیجے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک کہ نیا پے کا اکاؤنٹ کیسے ریجسٹر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو ویورز آپ کے پاس نیا پے کی اپلیکیشن آپ کو پلی سٹور سے مل جائے گی ویڈیو دسکریپشن میں نیچے آپ کو لنک مل جائے گا اگر آپ اپنے موبائل میں انسٹال کرنا چاہتے تو نیا پے کو اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہو اچھا تو ابھی تو میں ڈونلوڈ کر چکا ہوں اور اس کو کرتے ہیں اوپن تو سب سے پہلے جب اوپن کرو گے آپ کو لوگن اور ریجسٹر کا آپشن ملے گا تو لوگن تو اگر آپ کے پاس پہلے سا آئی ڈی موجود آپ لوگن کرو گے تو ابھی میں ریجسٹر کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں وہ رہا ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اور ای میل تو فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر نیم ہے اور ای میل بھی آپ نے اپنا پروائیڈ کرنا ہے تو یہ اگر آپ کے پاس ای میل پہلے سے نہیں ہے تو آپ لکھ لینا تو ابھی میں جلدی سے یہ فارم فیل کر لیتا ہوں تو جیسے آپ نیکس کلک کرو گے آپ کے پاس وہ آپ کے موبائل نمبر کو پوچھے گا تو موبائل نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کے پاس اون ہو کیونکہ آپ کا موبائل نمبر یا آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا تو ادھر میں جلدی سے اپنا موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں اون بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر ایک OTP بھی آئے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آگے انٹر OTP for verification آ رہے تو اب وہ جو نمبر آپ نے لکھا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک چھے ڈیجرز کا کوڑ جائے گا تو آپ نے OTP ہوتا وان ٹائم password ہوتا ہے وہ آپ نے آکے لکھ دینا تو اس کے بعد آپ اگلے page کے اوپر آ جاؤ جس میں آپ سے وہ پہر نیا پی ID بناؤ اور اس کے بعد پاس لکھو تو نیا پی ID آپ کوئی بھی ID ہو سکتی ہے کوئی بھی unique سی آپ ID generate کرنی ہے اور password آپ نیچے پڑھ بھی سکتے ہو آپ password جو ہے وہ 8 characters کا ہونا چاہیے کب نہیں ہونا چاہیے ایک number اس میں use کرنا ہے اور ایک symbol وغیرہ کوئی sign use کرنا جس اپ strong password ہو جائے تو ادھر میں اپنی unique ID بنا لیتا ہوں اور اس کے بعد ساتھ میں password enter کر لیتے ہے تو جیسے آپ یہ سارا کچھ کر لگ آپ یہ دیکھ سکتے آپ کو نیا pay account آپ کا آ چکا ہے جی آپ کے پاس dashboard اس کا آ چکا ہے تو اس لگ چھوڑ بلک آپ نے صحیح information دینی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ next پہ کلک کر ہوگے آپ کا map open ہو جائے گا تو آپ جیسے لائیو لیکیشن لینی ہے اس کے بعد جیسے کر ہوگے آپ کا take your selfie کے اوپر آجائے گا آپ نے جو گول سا آرہ ہے اس کے اندر اپنی selfie لائیو selfie لینی ہے اس کے اندر اپنا face لے کے آنا ہے تو میں el وغیرہ name cnac number تو اب میرا کچھ بھی نہیں لیا تو مجھے سارا کچھ لکھنا پڑے گا تو آپ نے name جو آپ کے id card کے اوپر اپنا number لکھ لینے اگر پہلے سے لکھا آرہا تو پھر بہت اچھی بات ہے تو لکھنے کی اگر آپ کسی id card بنا رہے اس کے اوپر تو آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ کو problem آئے گی تو اس آگے جو نیکس ٹیپ میں دن کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں اب دیکھ سکتے آپ کے اوپر ویریفکیشن ان پروسیس پہ آرہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہمارا جو اکاؤنٹ ہو چکا ہے تو اپنا pin وغیرہ جو اوپر اپنا ایڈ کرنا ہے تو یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا تقریبا 10 سے 15 منٹ کے اندر سارا کچھ ہوا ہے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا لیکن آپ نے اپنے نیم سے اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہ سب سے پہلے mobile pin آپ بھول جاتا ہے finger پھنٹ بھی نہیں لگتا تو آپ ان میں سے security questions اپنے 2 کو چوز کر کے وہ رکھ لو اس کے بعد آپ رکھ سارا لیکن اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں پیسے لے کے آنا چاہتا ہوں تو میں کیسے لے کے آنگا گا گرین کلر میں add money لکھا ہوا ہے تو اگر add money پہ click کرتا ہوں تو آپ کے نیا پہ ID آجاتی ہے مطلب نیا پہ user اگر آپ پیسے سند کرنا چاہتا تو آپ ID use ہو گی اور اگر میں کسی دوسرے bank سے پاکستان میں easy پیسہ جیز cash ہے پاکستان کے other bank جو آتے ہیں ان سے لے کھانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کھان نمبر ہوتا ہے جی اچھ اب میں واپس آتا ہوں میرے پاس zero balance ہے تو اگر میں چلتا ہوں اپنے سادہ pay پی چلے جاتے ہیں سادہ pay میرے پاس پڑھے 144 روپے کوئی بھی ایپ سکتی easy پیسہ جدھر سے مرزی چلے جاؤ تو ہر bank کی اپنی طرح ہوتا ہر bank میں یہ ہوتا ہے ہر bank کی app میں ہوتا ہے سینڈ منی کا option آ رہا ہوتا ہے تو جیسے چلے میں 500 پہ سینڈ کرتا ہوں سینڈ پہ سینڈ پہ کلک کرتے ہیں پین وغیر اپنا جو بھی ہے وہ لگانا ہے تھم سے ہے وہ لگا لو آپ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنی جلی سینڈ ہوتا ہے تو یہ سینڈ ہو چکے ہیں اگر میں close کر دوبارہ سے آتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں 5444 بکایا رہا چکے ہیں اور اگر میں دوبارہ سے اس اپ پہ واپس آتا ہوں تو اس time میرے اکانٹ میں 500 روز آ چکے ہیں تو میں نے سادھا پی سے نیا پی کیا ایسے اور بھی کونٹ سے پیسے اس کے اندر لے کے آ سکتے ہو اچھا یہ تو آپ کو سمجھ آگی بھائی ایڈ منی ہم بینک اکاؤنٹ آرہا یہ اینی بینک اب میں اینی بینک میں جیس کیس ہو سکتا ہے سارے بینک آرہے سادھا پی دوبارہ بیجتا ہوں سادھا پی دوبارہ جاتے سادھا سلک کر لیتا ہوں اور ادھر ادھر اماؤنٹ ہوں چلے چار سو پچاس پچاس رہنے کے اوپر کلک کرتے اور اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ کنفرم مانگ رہا کہ یہ نمبر پہ چار سو پچاس سنڈ ہو رہے میں نیکس کرتا ہوں اچھا اس کے بعد آپ پی 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 ہم نے اس کے اوپر لگا لی تو میں پی لگا لی اور سنڈ منی پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہوں اور یہ سنڈ ہو چکے ہیں اگر میں done کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بکایا پچاس سو پر رہ گئے ہے اور اگر میں اس اکاؤنٹ پہ اپنے آتا ہوں اور پن لگاتا ہوں تھم سے لگا لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 994 روپے دوبارہ سے میرے پاس آ چکے ہیں تو آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی کہ ہم نے کتنے ایزی طریقے سے اس میں ایڈ منی بھی کر سکتے اور سنڈ منی بھی کر سکتے اچھا اب جو مین کام اس کا ہے نا فری نیا بی کار تو یہ بہت کمال کار ویزا کار اس میں ملے گا جی آپ کو ٹھیک ہے جو کہ کہتے ہیں اب بھی سادھا پی جو ہے وہ بھی اپنا ماسٹر کار جو دے رہا تھا کوئی فی نہیں لیکن اپ انہوں نے 11 1200 پی پچھلی ویڈیو میں میں آپ بتا ہو اگر آپ بنانا تو آپ ویڈیو ڈسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس پر دیکھ سکتے ہو سادھا پی آپ کیسے کرتے ہو اچھا اب یہ دیکھ سکتے ہیں ویزا ویزا ڈیبت کار ہم فری میں اس کے اوپر کریں تو یہ نیچے آپ کو ڈیلیوری اڈریس مل رہا تو یہ جب آپ کھونٹ کر رہے ہو گے تو تب آپ کو یہ اڈریس دینا ہوتا ہے اگر آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے تو آپ یہ دیکھ کارٹ کے انبوکس کر بتائے اگر آپ کارٹ کی انبوکس دیکھ چاہتے ہو ویڈیو دسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کارٹ کی کارٹ کی سکتے ایک ایسی تو میرا اس کو آپ ایٹی ایم وغیرہ یا کسی بھی جگہ پہ یوز کر سکتے ہو اور دونوں کارڈ کے نمبر الگ ہوتے ہیں دونوں کارڈ کے ساری چیزیں الگ ہوتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ویزا جو ویٹچل کارڈا وہ بھی ایکٹیو نہیں ہے تو اگر میں نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایکٹیو کرنا ہوگا تو میں ابھی ایکٹیو کر لیتا ہوں دوبارہ سے پن پوچھ رہا ہے پن لگا کے میں اوکے کرتا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپس ویلٹ مست بھی اٹلیس اچھا یہ اس نے کارڈ آرڈر ٹو ایکٹیویڈ یعنی کہ 300 پہ لگے گا یہ مجھے سمجھ نہیں ہے چلے میں ایک بھی چارج دیکھتے ہیں اوکے کرتے ہیں اور اگر میں اس کو ایکٹیو کرتا ہوں دوبارہ سے میں ادھر آتا ہوں 300 پہ اور سنڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ ایسا میں نے فرس ٹیم دیکھ رہا ہوں اور ابھی پہلے 300 300 ہو چکا ہے آپ اوپر بیلنس چیک کر سکتے ہیں دوبارہ کارڈ پہ چلتے ہیں ایکٹیو کرتے ہیں اور پن دوبارہ سے لگاتے ہیں اور یہ سسیکس ہو چکا ہے اوکے کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں میرا 300 کاٹا ہے کہ نہیں لیکن کارٹا نہیں ہے 300 بس آپ کے اکاؤنڈ میں ہونا چاہیے خوری یہ میرا تھوڑا سا ہو گیا تھا تو 300 ہونا چاہیے باقی اکاؤنڈ میں وہ کارٹا نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کارٹس جو ہے وہ دونوں ایک تو ابھی آرڈر پہ ہے وہ آرڈر جب آئے گا وہ تب دکھا دوں گا آپ کو میں ابھی یہ میرا کارٹ ایکٹیو ہو چکا ہے باقی یہ نیچے آرہا فریز کارٹ آپ کا کارٹ کسی ایسی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے کیونکہ ویزا کارٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پیمٹس کے لیے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ کسی بھی جگہ پہ انٹرنیشنل پیمٹس کرنا چاہتے ہو اونلین پیمٹس کرنا چاہتے ہو جیسے نیٹ فلکس ہے ٹھیک ہے ایمازون ہے ٹھیک ہے بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اوپر آپ یوز کرتے ہو اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہو آپ کارٹ کارٹ یا کسی کو نمبر پیدا چل گیا تو آپ فریز بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ ابھی دیکھے کارٹ نمبر شو نہیں کر رہا یہ آنکھ والے آئیکن پر کلک کر رہا میرا کارٹ نمبر وغیرہ سارا کو شو کر دے گا باقی یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سینڈنگ کنٹرول وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کارٹ کی ٹرانزیکشن وغیرہ چیک کر سکتے ہو تو یہ دی ہمارا کارٹ تھا نیا پی کا باقی اگر میں ہوم پہ آتا ہوں اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ایک کر کے آپ کو میں اگر بتانے پیٹ جاؤں بہت ساری بہت سکتے ہو اور اس کے بعد کارٹ کا ہے نیچے پیمرز بہرہ کہ آپ کی ساری وہ ہسٹری بہرہ سارا کوئی شو کرے گا باقی آپ اپ کے اندر دیکھ لیجئے گا باقی میں نے ایک گروپ بنایا ہے نیا پی کے جو بھی کوئیشن ہے وہ گروپ کے اندر آپ پوچھ سکتے ہو تو ویڈیو دسکریشن کے نیچے آپ کو لنک مل جائے گا اس گروپ کا اب گروپ پہ کوئی جوائن کر لو وارس اپ گروپ ہے وہ ٹھیک ہے نیا پیر اس میں جس نیا پیر ریلیٹیڈ ہی بات ہوگی کوئی اور بات نہیں ہوگی ٹھیک ہے مطلب کسی کو کوئی پرابلم ہے نیا پی کا کچھ بنانا ہے کچھ نہیں سمجھا رہی کچھ اس کے اور اپشنز ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اگر ہر چیز بتا رہے ہیں ادھر بیٹ چاؤ تو باقی اس کے اوپر اور بھی ویڈیوز بناتا رہے تو اگر آپ کہتے ہیں وہ ویڈیوز آپ کو بینہ سرچ مل جائے تو آ میرا یہ چینل ایسے بھی ٹیٹوریل لازمی سبسکرائب کر لیجے گا تو I hope اس میں کافی سمجھ آ چکے ہوگی یہی اس کے مین وین فیچرز تھے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس کے نئے ٹاپک کے ساتھ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ